اسلام علیکم انگلائنڈ کی فتح کے ساتھ پاکستان کے چانسز ختم ہو گئے ہیں اگر سیمی فینل میں جانا ہے تو بنگلہ دیش کو کتنے رن سے ہرانا ہوگا جان کر پاکستانیوں کو رونا آجائے دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں کامل سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے اور پاکستان ٹیم کے لیے ہو سکے تو یہ دعا بھی کر دیجئے پاکستان ٹیم کو دون کوئی علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو دعا لازمی سکیجئے گا دوستو انگلائنڈ کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر کرکٹ ورڈ کپ کے سیمی فینل کے لیے کولیفائی کر لیا ہے جبکہ پاکستان کے فینل فور میں پہنچنے کے چانسز تقریبا ختم ہو کر رہ گئے ہیں اگر پاکستان سیمی فینل میں جانا چاہتا ہے تو اسے بنگلہ دیش کو 316 رن سے ہرانا ہوگا انگلائنڈ اور نیوزی لینڈ کو حالیہ میچ میں 119 رن سے شکست دے کر سیمی فینل کے لیے کولیفائی کیا ہے اگر پاکستان جمعہ بنگلہ دیش کو شکست دیتا ہے تو نیوزی لینڈ اور پاکستان کے 11-11 پوائنٹس ہو جائیں گے جس کے بعد فیصلہ رن ریٹ پر ہوگا انگلائنڈ سے اتنے بڑے مارجن سے ہارنے کے باوجود نیوزی لینڈ کا رن ریٹ پاکستان سے کہیں بہتر ہے اس وقت نیوزی لینڈ کا رن ریٹ 0.17 ہے جبکہ پاکستان کا رن ریٹ 0.89 ہے اور اگر پاکستان فینل فور میں جگہ بنانا چاہتا ہے تو اسے بنگلہ دیش کو 316 رن سے شکست دینا ہوگی یعنی اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کر کے 400 رنز بنائے تو بنگلہ دیش کو 84 رنز پر آؤٹ کرنا ہوگا جو دونوں ٹیموں کی کارکردگی سامنے رکھتے ہوئے مشکل نظر آ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر جمعہ کو ہونے والے میچ میں بنگلہ دیش ٹاوس جیت گیا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو میچ کی پہلی گین سے پہلے ہی پاکستان سیمی فینل کی دوڑ سے بہر ہو جائے گا دوسرے حفظوں میں یوں کہا جا سکتے کہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے اس میچ میں 92 کے وارڈ کپ والی نشانیاں ختم ہوگی ہیں کیونکہ 92 میں اس میچ کی فتح نیوزی لینڈ جبکہ 2019 کے وارڈ کپ کے اس میچ میں فتح انگلینڈ کی کرکے ٹیم قرار پڑی تو دوسرے ویڈیو کیسی لگی اگر پسند دیا تو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو لائک کرو کمنٹ سیکشن میں پاکستان ٹیم کے لئے دعا لازمی سے کر دیجئے کہ ہو سکتا ہے موجزہ ہو جائے بس انشاءاللہ باقی اللہ تعالی کی مرضی سے ہوگا باقی چانس نہیں ہے مطلب اگر موجزہ ہو جاتا ہے لائک لازمی سے کر لیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں آگے آنے والی ویڈیوز کے لئے تو اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ